موسیقی بھر حروف معانی میں سے چھٹا حرف آو ہے بھئی آو یاد رکھو یہاں پر بھی آو کے دو معانی بیان کریں گے ایک حقیقی معنی اور ایک مجازی معنی آو کا حقیقی معنی کیا ہے کہ وہ احد المذکورین کے لئے حکم کو ثابت کرتا ہے آو کیا کرتا ہے احد المذکورین کے لئے حکم کو ثابت کرتا ہے یہ آو کا حقیقی معنی ہے اور آو کبھی حتہ کے معنی میں آتا ہے آو کبھی کس معنی میں آئے گا حتہ کے معنی میں آئے گا اور یہ آو کا کونسا معنی ہے مجازی معنی ہے آگے چل کر اس کو بھی مصنف ذکر کریں گے تو پہلی بات یہ کی مولانا کہ او لتناول احد المذکورین ان کے آو کس لئے آئے گا دو مذکورین میں سے کسی ایک کو شامل کرنے کے لئے بھئی یعنی وہ حکم شامل ہوگا دو مذکورین میں سے کسی ایک کو بھئی یہ آو کا کونسا معنی ہے حقیقی معنی ہے بھئی میں نے کہا جا انیز زیدن او عمرن میرے پاس زید آیا یا عمر آیا میں نے زید پر عمر کا عطف کیا کس حرف کی ذریعے او کی ذریعے اور او کس چیز کا فائدہ دیتا ہے احد المذکورین کے لئے حکم کو ثابت کرتا ہے معلوم ہوا مجیعت یعنی آنا دونوں میں سے کسی ایک کے لئے ثابت ہے یا تو آنا زید کے لئے ثابت ہے یا عمر کے لئے ثابت ہے سمجھ میں آیا یعنی دونوں کے لئے مجیعت ثابت ہے نہیں بلکہ ان میں سے ایک کے لئے ثابت ہے تو یہ احد المذکورین کے لئے حکم کو ثابت کیا یہ کس نے ایسا کیا بھئی کس سے فائدہ دیا آو نے دیا بھئی اب یاد رکھو کہ آو جملہ خبریہ میں آئے گا یا کس میں آئے گا جملہ انشائیہ کے اندر آئے گا اگر آو آئے بھئی جملہ خبریہ کے اندر جیسے ابھی میں نے مثال ذکر کی جا انی زیدن او عمرن میرے پاس زید یا عمر آیا تو اس صورت میں یہ مجیعت کو دونوں میں سے کسی ایک کے لئے ثابت کرتا ہے تو پتہ نہیں چلے گا کہ مجیعت عمر کے لئے ثابت ہے یا کہ کوئی تائین ہوئی پتہ چلا آپ کو کہ کس کے لئے ثابت ہے مجیعت نہیں تو لہذا خبر کے لئے بیان چاہیے بھئی خبر کے لئے کیا چاہیے بیان چاہیے ورنہ پتہ نہیں چلے گا کہ دونوں میں سے کس کے لئے حکم ثابت ہے بھئی ہے تو دونوں میں سے ایک کے لئے ثابت لیکن کس کے لئے ہے وہ پتہ نہیں چلے گا تو خبر کے لئے کیا چاہیے بیان چاہیے بھئی اور اگر آؤ آئے جملہ انشائیہ کے اندر بھئی تو جملہ انشائیہ کے اندر یہ تخییر یا عباحت کا فائدہ دے گا بھئی کس چیز کا فائدہ دے گا صحیر یا عباحت کا فائدہ دے گا بھئی مثلا میں نے آپ سے کہا بھئی دیکھو خود حاضل کتاب آؤ حاضل کتاب یہ ولی کتاب اٹھ پکڑ لو یا یہ ولی کتاب اٹھا لو تو اب یہاں میں آؤ لے کر آیا بھئی اور یہ جملہ انشائیہ ہے خود امر آ رہا ہے اور جملہ انشائیہ کے اندر آؤ آئے تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے تخییر یا عباحت کا فائدہ دیتا ہے تخییر کا معنی ہے دو چیزوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا اختیار دو چیزوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا اختیار تو میں نے آپ سے کہا خود حاضل کتاب آؤ حاضل کتاب یہ کتاب اٹھا لو یا یہ کتاب اٹھا لو تو اب آپ کے لئے خیار ثابت ہو گیا آپ چاہیں پہلی کتاب کو اٹھا لیں آپ چاہیں تو دوسری کتاب اٹھا لیں آپ کو خیار ہے مولانا آپ کو خیار ہے تو تخییر اور عباحت میں بس تو فرق ہے تخییر میں یہ ہے کہ دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا اور عباحت میں دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے تخییر میں دونوں کو جمع کرنا جائز نہیں لیکن عباحت میں دونوں کو جمع کرنا جائز ہے جائز ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی مقام انشاء میں آئے بھئی تو کس چیز کا فائدہ لے گا تخییر یا اور تخییر میں دونوں کو جمع کرنا جائز نہیں اور عباحت میں دونوں کو جمع کرنا جائز ہے اب یہ پتہ کیسے چلے گا کہ مقام تخییر ہے یا مقام عباحت ہے بھئی آگے مثالوں سے بات پوری سمجھ میں آ جائے گی پتہ کیسے چلے گا یہ مقام تخییر ہے یا مقام عباحت ہے کہتے ہیں اس کا پتا کسی خارجی دلیل سے چلے گا مولانا کوئی اور دلیل بتلائی گی کہ یہاں تخییر ہے یا اباحت ہے سمجھ میں آیا بھائی کوئی دلیل بتلائی گی مثلا محل کلام بتلا دے گا یا مولانا سیاق کلام بتلا دے گا یا کوئی قرینہ بھائی گا بتلا دے گا کلام ایسے مقام پر ہوا کہ وہ بتلائے گا کہ یہاں تخییر مراد ہے یا اباحت یا سیاق کلام کلام کا جو چلاو ہے اس کا چلنا بتلا دے گا کہ یہاں کیا مراد ہے تخییر مراد ہے یا اباحت یا مولانا کوئی قرینہ قائم ہوگا وہ قرینہ بتلا دے گا کہ یہاں تخییر ہے یا اباحت ہے سورت سمجھ میں آگئی مثلا بھائی میرے سامنے دو کتابیں پڑی ہوئی تھیں آپ کہہ رہے ہیں میں نے دونوں کتابیں لینی ہیں میں انکار کر رہا ہوں اور میں نے کہا کہ دونوں میں سے ایک اٹھاؤ خوز حاضل کتاب آپ بھائی یہ سیاق کلام بتلا رہا ہے کہ یہ تخییر کے لئے ہے یعنی دونوں میں سے ایک کتاب آپ اٹھا سکتے ہیں دونوں کتابیں میں اٹھا سکتے ہیں ماں قبل میں بتا رہا ہے یعنی کلام کا چلاو بھائی کہ بہت بھی کس بات پر ہو رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں میں دونوں لوں گا میں نے کہا دونوں نہیں خوز حاضل کتاب او حاضل تو سیاق کلام نے بتلا دیا کہ یہاں پر او آیا ہے انشاء میں آیا ہے لیکن یہ عباحت کے لئے نہیں ہے بلکہ کس لئے ہے تخیر کے لئے ہے شورت سمجھ میں آئی تو دونوں کو جمع نہیں کر سکتے آپ اس میں اور مقام عباحت وہ موسیٰن ویسی بھائی دو کتابیں میرے پاس آپ کو میں نے کہا خود حاضل کتاب آو حاضل کتاب یہ کتاب اٹھا لو یا یہ کتاب اٹھا لو بھئی آپ کی مرضی ہے جو بھی کتاب لینا چاہو تو آپ کہتے ہیں میں دونوں لیتا ہوں آپ دونوں بھی لے سکتے ہیں سمجھ میں آئے ایسا مقام ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر دونوں بھی آپ لے لیں تو میں کچھ کہوں گا نہیں معلوم ہوا میں نے آپ کو اجازت دے دی چاہے یہ کتاب اٹھا لو پہلے والی چاہے جو آپ کو پسند اور ان میں سے اٹھا لیں اور اگر دونوں اٹھانا چاہیں تو وہ بھی کیا ہوگا آپ کے لیے جائز ہوگا یہ کیا چیز بسلائے گی مولانا مقام بسلائے گا کیا بسلائے گا مقام بسلائے گا بعض وقت آو سخیر کے لیے آتا ہے جہاں دوسرے کو اجازت آدمی نہیں دیتا کہ دونوں اٹھائیں اور بعض وقت آو کس لیے آیا کرتا ہے ابا حضم اس کو اجازت ہوتی ہے اس کی طرف سے کہ چاہے ایک اٹھاؤ چاہے دوسری چاہے دونوں کو اٹھاؤ صورت سمجھ میں آئی بھئی تو یوں کہو مولانا کہ تخییر میں آو احد المذکورین کو شامل ہوگا على سبیل البدل تخییر میں آو احد المذکورین کو شامل ہوگا على سبیل البدل کے طریقے پر یہ اٹھاؤ یا یہ اٹھاؤ اور اباحت میں آو احد المذکورین کو شامل ہوگا على سبیل العموم بھئی کس طریقے پر على سبیل العموم عموم کے طریقے پر یہ اٹھاؤ یا یہ اٹھاؤ یا چاہے تو دونوں اٹھاؤ عام ہے جس طرح بھی کرے بھئی صورت سمجھ میں آئی تو تخییر میں آو احد المذکورین کو شامل ہوگا على سبیل البدل اور تخییر میں آو احد المذکورین کو شامل ہوگا على سبیل عموم یہ تو بات ہی کلام مصبت کے اندر ابھی تک اگر جملہ خبریہ کے اندر آئے تو احد المذکورین کے لئے آو حکم کو ثابت کرے گا لہذا وہاں کیا چاہیے بیان چاہیے اور اگر انشاء کے اندر آئے تو پھر کسی اس کو ثابت کرے گا تخییر اور اباحت کو ثابت کرے گا اور پتہ کس سے چلے گا تخییر اور اباحت کا کسی خارجی دلیل سے چلے گا محل کلام ہوگا یا سیاق کلام ہوگا یا کوئی قرینہ وغیرہ بسلا دے گا سورت سمجھ میں آئی تو تخییر اور اباحت میں یہ فرق ہوا کہ تخییر میں دونوں کو جمع کرنا جائز نہیں جبکہ اباحت کے اندر دونوں کو جمع کرنا جائز ہے یہ کلام مصبت اور اگر کلام منفی ہو مولانا تو پھر آؤ جو ہے عموم کا فائدہ دے گا آؤ کس چیز کا فائدہ دے گا عموم کا فائدہ دے گا مثلا میں نے آپ سے کہا لا اکلم زیدن او عمرن میں زید یا عمر سے بات نہیں کروں گا میں زید یا عمر سے بات نہیں کروں گا تو درمیان میں میں زید اور عمر کیا لے کر آیا اور یہ کلام مصبت ہے یا منفی یہ کلام ہے منفی اور آؤ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے احد مذکورین تو گویا میں نے یوں کہا لا اکلم احد همہ لا اکلم احد همہ سورة سمجھ میں آئی احد یاد رکھو ان الفاظ میں سے ہے جو معرفہ کی طرح مضاف ہو جائے تو پھر بھی معرفہ نہیں بنتے بھئی بھئی شبہ غیرو مثل وغیرہ یہ معرفہ کی طرح مضاف ہو جائیں تو یہ پھر بھی معرفہ حالانکہ معرفہ کی طرح کوئی چیز مضاف جائے تو وہ کیا بن جائے کرتی ہے معرفہ مضاف بھی معرفہ بن جاتا ہے لیکن یہ شبہ غیرو مثل احد وغیرہ ہیں یہ معرفہ کی طرح مضاف ہو جائیں پھر بھی یہ معرفہ نہیں بنتے بلکہ کیا رہتے ہیں نہ کراب بنتے ہیں معرفہ تو وہ ہے جس میں تعریف آجائے یہاں پر کوئی تعیین آتی ہے میں نے کہا غیر زید کے علاوہ کوئی تعیین ہوئی یہ غیر زید کے علاوہ کون ہے زید کے علاوہ یہ تو ہر ایک کو شامل ہوا زید کے علاوہ تو کوئی تعیین یہاں نہیں آئے میں نے کہا مثل زید زید کے مثل تو مثل کالا زید معرفہ کی طرح مضاف ہے لیکن کوئی تعیین آئی نہیں آئی بھئی سورة جبکہ میں نے جب اگر یوں کہتا ہوں غلام زید زید کا غلام حد غلام میں کیا آگئی تعیین آگئی لیکن مثل شب غیر آحد وغیر کو معرفہ کی طرح مضاف کریں پھر بھی ان کے اندر تعریف نہیں آتی تو گویا میں نے یوں کہا لا اکلم آحد اما میں ان میں سے کسی ایک سے کلام تو آحد اما معرفہ ہوا ہے نکیرہ بھئی نکیرہ ہوا اور نکیرہ تختہ نفی ہو تو کس چیز ہو گئی معنی یہ ہوا لا اکلم زیدن او عمر کا کہ نہ تو میں زید سے بات کروں گا اور نہ میں عمر سے بات کروں گا سورت سمجھ میں آگئے لا اکلم زیدن او عمر کا کیا معنی ہوا نہ زید کلام اور نہ میں عمر سے کلام کروں گا تو کلام منفی کے اندر جب آجائے تو وہ عمر کا فائدہ دیتا ہے یعنی نفی دونوں کو شامل ہو جائے گی یعنی زید سے بھی کلام نہیں کروں گا اور عمر سے بھی یہ بات سمجھ میں آگئے اچھا معنی تو خلاص بحث اب تک یہ ہوا کہ او حکم کو ثابت کرتا احد المذکور ان کے لئے دو مذکور چیزوں میں سے کسی ایک کے لئے اور یہ او کا حقیقی معنی ہے تو جملہ خبریہ میں آئے یہ تو پھر یہ احد المذکور ان کے لئے حکم کو ثابت کرے گا تو پتہ نہیں چلے گا کہ ان دو میں سے حکم کس کے لئے ثابت ہے لہذا خبر کے لئے پھر بیان چاہیے ہوگا اور اگر جملہ انشائیہ میں آئے تو یہ جملہ انشائیہ کے اندر تخییر یا اباحت کا فائدہ دے گا تخییر یا اباحت کا فائدہ دے گا تخییر کا معنی ہے دو چیزوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا اختیار ہوئی اور اباحت کا معنی ہوتا ہے مباح کرنا یعنی جائز قرار دینا تو اس کے لئے جائز ہوگا دونوں میں سے جس کو چاہے لے لیکن فرق یہ ہے کہ تخییر میں بھی دو میں سے ایک کو جس کو چاہے اختیار کرے اباحت کے اندر بھی ہے لیکن کچھ فرق ہے فرق یہ کہ تخییر کے اندر دونوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہوتا لیکن اباحت کے اندر دونوں کو جمع کرنا بھی جائز ہوتا ہے تو تخییر تو یوں کہیں کہ جملہ انشائیہ کے اندر جب آؤ آئے تو یہ احد المذکورین کو شامل ہوگا على سبیل البدل یا على سبیل عموم على سبیل البدل یا یوں کہیں جملہ انشائیہ میں آؤ آئے تو یہ احد المذکورین کو شامل ہوگا على سبیل البدل یا على سبیل عموم على سبیل البدل سے کیا مراد ہے تخییر ہوگی یعنی دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے یہ یا یہ اور جب کہ اباحت کے اندر على سبیل عموم ہوگا کہ جس کو بھی چاہے جس کے لئے یعنی اس میں جمع کرنا بھی جائز ہوگا اس میں کیا کرنا جمع کرنا بھی جائز ہوگا مثلا اباحت کی مثال بھئی وہ قرینہ بتلائے گا کہ یہ مقام اباحت کا ہے یا تخییر کا ہے مثلا میں نے کام سپرد کیا دو طلبہ کے کہ یہ کام تم کر لینا یا تم کر لینا تو یہ مقام اباحت کا ہے میرا مقصد کیا ہے کہ کام ہو جائے کسی طرح چاہے پہلا طالب علم کر دے چاہے دوسرا اور چاہے تو دونوں کر دیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی بداحت یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مقام کس چیز کا ہے عباحت کا ہے تو دیکھئے اب عبارت دیکھئے مانا آسان مسائل ہیں بھئی تناول کا معنی شمول شامل کر ہونا بھئی دو مذکورہ چیزوں میں سے کسی شمول کے لئے آتا ہے یعنی اس کے لئے اس کو حکم شامل ہوتا ہے وَلِهَادَ لَوْ قَالَ هَادَ خُرُّن اَوْ هَادَ کَانَ بِمَنزِلَتِ قَوْلِهِ اَحَدُهُمَا خُرُّن بھئے دیکھو ایک شخص ہے اس کے دو غلام سامنے کھڑے ہیں اس نے کہا حَادَ خُرْ ایک کی طرف اشارہ کیا حَادَ خُرُّن اَوْ حَادَ دوسرے کی طرف بھی اشارہ کیا تو اب ان دونوں میں سے کسی ایک کیلئے خوریت ثابت ہے تو اب یہ جو اس نے کہا نا حَادَ خُرُّن اَوْ حَادَ اَوْ لے کر آیا اور اَوْ تو کس لئے آتا ہے اَحَدُ المذکورین تو اَحَدُ المذکورین کے لئے خوریت ثابت ہے دونوں مذکورہ میں سے ایک کیلئے اب یہ جو جملہ اس نے کہا حَادَ خُرُّن اَوْ حَادَ یہ لفظوں کے اعتبار سے جملہ خبریہ ہے اور شریعت کے اعتبار سے جملہ انشائیہ ہے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے انشائے عدق ہوتا ہے غلام کیا ہو جاتا ہے آزاد ہو جاتا ہے مالک نے اپنے غلام سے کہا کہ ہاں آزاد خرن تو کیا ہو جائے گا وہ غلام آزاد ہو جائے گا تو لغت کے اعتبار سے ہے جملہ خبریہ اور شریعت کے اعتبار سے جملہ انشائیہ شریعت نے اسے جملہ انشائیہ انشائیت کے لیے قرار دیا ہے تو اب اگر دونوں اعتبار سے آپ دیکھیں آپ اس کو جملہ خبریہ مان لیں تو پھر اس صورت میں آو کس لیے آتا ہے احد المذہورین کے لیے آیا اور جملہ خبریہ میں پھر کیا چاہیے بیان چاہیے تو لہٰذا اب اس آقا سے بیان طلب کیا جائے گا کہ ان میں سے کون سا آزم یا مانا جملہ انشائیہ کے اعتبار سے دیکھیں تو جملہ انشائیہ کیا آتا ہے اس میں آو آ جائے تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے تخیر ہے اباحت کا تو یہاں تخیر ہے مولانا دونوں میں سے وہ کیا کرنا چاہتا ہے ایک کو آزاد کرنا چاہتا ہے تو تخیر ہوئی اور لہٰذا اب اس کو اختیار حاصل ہوگا کہ جس کو چاہے آزادی کے لیے متعین کر دے جس کو چاہے آزادی کے لیے متعین کر دے اسی لیے اگر کسی مالک مولا نے کہا آقا نے کہا دو غلام کھڑے تھے اس نے کہا یہ آزاد ہے یہ اسی قول کے درجے میں ہے کوئی اس نے یوں کہا کہ ان دونوں میں سے ایک آزاد ہے حتی کان لہو بلایت البیانی یہاں تک کہ اس کے لیے بیان کرنے کا کرنے کی بلایت ہوگی یعنی بیان کرنے کا اختیار ہوگا اسے اختیار ہوگا کہ ان دونوں میں سے جس کو چاہے آزادی کے لیے منتخب کر لے متعین کر دے وَلَوْ قَالَ اور اگر کسی نے کہا ایک شخص نے مثلا غلام کی آقا نے کہا بھئی دو شخص اس کے سامنے کھڑے اس نے کہا وَقَلْتُ بِبَعِ حَاظَ الْعَبْدِ حَاظَ اَوْ حَاظَ میں نے وکیل بنایا اس غلام کے بیچنے پر حَاظَ اَوْ حَاظَ اس کو یا اس کو دو آدمیوں کی طرف اشارہ کیا بھئی اس نے کہ میں نے یہ جو غلام میرا ہے اس کے بیچنے کے لیے اس کو وکیل بناتا ہوں میں یا اس کو میں نے وکیل بناتا ہوں تو دیکھئے یہ ورنہ انشائے توکیل ہے کیا ہے انشائے توکیل ہے تو کہتے ہیں قَانَ الْوَكِيلُ أَحَدَهُمَا ان دونوں میں سے کیا ہوگا وکیلے کو بھئی آیا تو ہے آؤ اور آؤ تو کس لیے آئے گا آتا ہے احد المذکورین کے لیے اور یہ ہے انشاء کیونکہ انشائے توکیل ہے لہٰذا اب یہاں پر اختیار ہوگا دونوں کو بھئی دونوں کو کیا ہو جائے گا وکیلوں کو اختیار ثابت ہو جائے گا دونوں وکیلوں کے لیے چاہے تو پہلا شخص وہ بھی اس کے غلام کو بیش سکتا ہے اور چاہے تو دوسرا شخص اس کو بھی خیار حاصل ہے وہ بھی کیا کر سکتا ہے اس کے بیش سکتا ہے اور نیز دونوں مل کر بیچیں یہ بھی جائز ہے کیونکہ مقام کونسا ہے اباحت کا انشاء ہے اور انشاء میں کس لیے آیا کرتا ہے آؤ تخیر یا اور یہ کونسا مقام ہے کیا اندازہ ہوتا ہے بھئی یہ تو بتا چل رہا ہے کہ اس حال اس کا مقصد کیا ہے اس غلام کا بیشنا چاہے یہ پہلا بیش دے چاہے اور اگر دونوں مل کر بیش دیں تو پھر تو یہ بتریقے اولا اور سورہ سمجھ میں آئی بھئی تو وقیل توقیل ایک کے لیے ثابت ہو جائے گی اباحت کے طریقے پر توقیل ایک کے لیے وَلَوْ قَالَ وَكَّلْ تُو بِبِعِ حَاذَ الْعَبْدِ حَاذَا اَوْ حَاذَا میں نے وکیل بنایا اس غلام کے بیشنے پر غلام کے بیشنے پر حَاذَا اَوْ حَاذَا اس کو یا اس کو قَانَ الْوَكِيلُ اَحَدَهُمَا تو وکیل ان دونوں میں سے ایک ہوگا وَيُبَاحُ الْبَعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اور مُبَاح ہوگا بیشنا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ان میں سے ہر ایک کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہوگا اس غلام کو بیشنا مُباح ہوگا مُباح ہوگا سمجھ نہیں آیا وَلَوْ بَاعَ حَدُهُمَا سُمَّ عَادَ الْعَبْدُ الْعَلَى مِلْكِ الْمُؤَقِّلِ لَا يَقُونُ لِلْآخَرِ اَنْ يَبِعَهُ ان میں سے ایک نے کیا کر دیا بیشنا بیہاں آو آیا انشاء میں آیا یہ تخییر یا ہباحت کے لیے آتا ہے لہٰذا ایک نے بیش دیا بیشنے کے بعد وہ غلام پھر کسی طرح آقا کے پاس پہنچ گیا آقا نے دوبارہ خرید لیا یا کس نے اس کو ہبا کر دیا وغیرہ تو آقا کے پاس پھر پہنچا تو ایک وکیل نے بیچا تھا اور اختیار تو کیا تھا دونوں کو حاصل تھا پہلے کو بھی حاصل تھا بیشنے کا اختیار اور دوسرے کو بھی تو سوال پیدا ہوا کیا ایک نے تو اپنا اختیار استعمال کر لیا کیا دوسرا اب اس کا اختیار باقی ہے کیا وہ اس غلام کو دوبارہ اس پچھلے اختیار کی وجہ سے بیش سکتا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی اب یہ دوبارہ دوسرا وکیل اس غلام کو نہیں بیش سکتا اس لیے کہ آؤ کس لیے آیا کرتا ہے احد المذکورین دو مذکور میں سے ایک کے لیے آتا ہے تو دونوں میں سے ایک کے لیے اختیار ثابت تھا ایک اس اختیار کو کیا کر چکا ہے استعمال کر چکا ہے تو اب دوبارہ دوسرے کو اختیار نہیں ملے گا بھئی سمجھ میں آیا اس وقت ہو سکتا تھا اس کے بجائے یہ بیچ دیتا تو بھی ٹھیک تھا دونوں مل کر بیچ دیتے تو بھی ٹھیک تھا لیکن اب نہیں بھئی وَلَوْ بَعَا أَحَدُهُمْا اگر بیچ دیا دونوں وکیلوں میں سے کسی ایک نے سُمَّا عَدَ الْعَبْدُ الْعَمِلْكِ الْمُعَبْقِلِ پھر لوٹ آیا غلام آقا کی ملکیت میں لَا يَقُونُ لِلْآخَرِ تو دوسرے کے لئے جائز نہیں ہوگا کہیں یبیعہو کہ اس کو اس غلام کو بیچتے وَلَوْ قَالَ لِسَلَا سِنِّسْوَةٍ لَهُمْ اگر کسی شخص نے اپنی تین بیویوں سے کہا لِسَلَا سِنِّسْوَةٍ کتنی تین بیویاں لَهُمْ اس کی اپنی تھی جو اس کی اس نے اپنی تین بیویوں سے کہا دیکھا ایک جگہ اولایہ ہے اور ایک جگہ یہ اس کو طلاق ہے یا اس کو اور اور اس کو تو کہتے ہیں یہاں پر درمیان میں کیا آیا اور آو کس لئے آیا کرتا ہے احد المذکورین معلوم ہوا کہ طلاق کیا ہے ان دونوں میں سے ایک کو ہے تو گویا اس نے یوں کہا ہے احداکو ما طالق وحازی احداکو ما پہلے دو میں کیا تھا بھئی آو تھا جی تو وہ کس لئے آیا کرتا ہے احد المذکورین تو یہاں احد المذکورین بنا ہے بھئی مخاطب ہیں لہذا احداکو ما طالق وحازی احداکو ما طالق وحازی تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے اور اس کو طلاق ہے تو جو تیسری جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا اسے تو پوراً طلاق ہو جائے گی اور جو پہلی دو ہے ان میں سے ایک کو ہوگی لیکن کس کو ہوگی آو نے تائین کا فائدہ تو دیا نہیں لہذا یہاں پر کیا دیا جائے گا یہ اختیار دیا جائے گا بھئی خاونت کے لئے کیا ثابت ہو جائے گی تخییر ثابت ہو جائے گی کیونکہ یہ کیا ہے انشاء ہے مولانا انشاء طلاق دے رہا ہے انشاء طلاق ہے سورت سمجھ میں آگئے وَلَوْ قَالَ لِسَلَا سِنْ نِسْوَةٍ لَهُ اور خامن نے کہا اپنی تین بیویوں سے حاضی ہی طالقن اور حاضی ہی وحاضی ہی کہ اس کو طلاق ہے یا اس کو اور اس کو تُلِّقَتْ اِحْدَ الْأُولَيَنِ طلاق ہو جائے گی پہلی دو میں سے ایک کو پہلی دو میں سے ایک کو طلاق ہوگی وَتُلِّقَتْ السَّالِسَتُ فِي الْحَالِ اور تیسری کو فِي الْحَالِ فُورِي طلاق ہو جائے گی لِنَ اِتَعْفِهَا عَلَى الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُمَا اس لیے کہ اس کا عطف ہو رہا ہے ان دونوں میں سے جو متلقہ ہے اس پر وئی ان میں سے جو بھئے اس نے کیا کہا تھا حاضی ہی طالقن او حاضی ہی اور آگے کیا رہا ہے وَحَذِهِ تو وَحَذِهِ اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے اِحْدَاكُمَا پَار سمجھ میں آیا اِحْدَاكُمَا اِتَعْفِهَا عَلَى الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُمَا اس لیے کہ اس کا عطف ہو رہا ہے تیسری کا عَلَى الْمُطَلَّقَةِ مُطَلَّقَةِ مِنْهُمَا ان دونوں میں سے جو ہے متلقہ ہے اس پر عطف ہو رہا ہے وَيَقُونُ الْخِيَارُ الْزَوْجِ اور خیار کس کو ہوگا خامن کو ہوگا فِي بَيَانِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُمَا ان دونوں میں سے متلقہ کے بیان کرنے کے اندر بھئی تو جس کو چاہے وہ طلاق کے لئے متعین کر دے اور جس کو چاہے اپنے پاس روک لے بِمَنزِلَةِ مَا قَالَا بِمَنزِلَةِ اس قول کے ہے یہ مرانا کہ اِحْدَاكُمَا تَعْلِقُنْ وَحَاذِهِ وہ یا اس نے یوں کہا اِحْدَاكُمَا تَعْلِقُنْ دو کی طرف اشارہ کر کے کہا اِحْدَاكُمَا تَعْلِقُنْ تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے وَحَاذِهِ اور اس کو تو تیسری کو فوراں ہوئی اور ان دو میں سے ایک کو ہونی ہے وہ متعین کرنے کا اشتیار کس کو ہوگا آپ خامن کو ہوگا وَعَلَى حَاذَا اور اسی بنا پر یعنی اسی پر قیاس کرتے ہوئے کون کہتے ہیں امام زفر امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اِذَا قَالَ کسی شخص نے کہا لَا اُقَلِّمُ حَاذَا اَوْحَاذَا وَحَاذَا یہ ہے آپ کی کتاب میں عبارت بھئی حَاذَا اَوْحَاذَا وَحَاذَا وَحَاذَا بھی ہونا چاہیے بھئی یہ اوپر والے مسئلے کی طرح ہے بلکل حَاذَا اَوْحَاذَا وَحَاذَا کر لیا کسی شخص نے کہا لَا اُقَلِّمُ حَاذَا اَوْحَاذَا میں اس سے یا اس سے اور اس سے بات نہیں تو پہلے دو میں کیا لیا اور تیسرے میں کیا لیا تو کہتے ہیں کانا امام زفر فرماتے ہیں کانا بھی منزلت قولی یہ اس کے اسی قول کے درجے میں ہے گویا اس نے یوں کہا ہے لَا اُقَلِّمُ اَحَاذَا حَاذَئِنِ پہلے دو میں آو آیا تو ان میں سے ایک میں کلام نہیں کروں گا ان دو میں سے کسی ایک سے وَحَاذَا اور اس تیسرے سے جی اب وحانس کب ہوگا کہتے ہیں جب پہلے دو میں سے کسی ایک سے کلام کرے اور تیسرے سے بھی کلام کرے کیونکہ وہ کس لیے آیا کرتا ہے جمع مطلق کے لیے تو لہٰذا پہلے دو میں سے کسی ایک کو تیسرے کے ساتھ ملائے گا تو اب کیا ہوگا حانس ہو جائے گا ورنہ حانس تو پہلے دو میں تو آتف آیا تھا او کے ذریعے وہ کس درجے میں ہو گئے احَاذ و حَاذَئِن کے درجے میں اور تیسرے میں تیسرے کو وَو کے ساتھ لائے تھا تو احَاذ و حَاذَئِن کے ساتھ کیا کر دے گا اس تیسرے کو جمع کریں گے تو پہلے دو میں سے کسی ایک سے کلام کر لے اور تیسرے سے کلام کر لے تو پھر اب کیا ہو جائے گا حانس ہو جائے گا سورت سمجھ میں آئی بھئی تو گویا اس نے یوں کہا لَا اُقَلِّمُ أَحَدَ حَاذَئِنِ میں دو میں سے کسی ایک کے ساتھ وَحَاذَا اور اس تیسرے کے ساتھ کلام نہیں کروں گا فَلَا يَحْنَسُتُ و حَانِس نہیں ہوگا مَا لَمْ يُقَلِّمْ أَحَدَ الْأُوَّلَئِنِ جب تک وہ کلام نہ کر لے پہلے دو میں سے کسی ایک کے ساتھ وَسَالِتَ اور تیسرے کے ساتھ یہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی یہ اس کو قیاس کرتے ہیں اوپر والے مسئلے پر حَاذِهِ تَعْلِقُنْ اَوْ حَاذِهِ اس میں حکم کس کے لئے ثابت تھا دونوں میں سے کسی ایک کے لئے اور تیسری کے لئے تیسری کو بھی جمع کر لیا تھا اس کے لئے بھی طلاق ہے اور پہلے دو میں سے کہ ایک کے لئے بھی طلاق ہے تو یہاں پر بھی اس نے کہا میں کلام نہیں کروں گا تو یہاں بھی وَوْ آرہا ہے پہلے دو میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ہو اور تیسرے کے ساتھ بھی ہو تو پھر کیا ہوگا حَانِس ہم کہتے ہیں نئی یہ آپ کا قیاس قیاس محل فارق قیاس صحیح نہیں پچھلے مسئلے پر کرنا اس لئے کہ وہ مصبت کلام ہے یہ منفی کلام ہے اور منفی کلام کے اندر جب آ جائے تو نفی میں عموم ہوتا ہے یعنی ہر ہر فرد کے ساتھ نفی متعلق ہو جاتی ہے ہر ہر فرد کے ساتھ مثلا میں نے کہا اللہ اکلمو زیدن و عمرن میں زید یا عمر سے بات تو یہ کلام منفی ہے لہٰذا اب میں زید صرف بات کرنوں تو بھی حانس اور عمر سے بات کرنوں تو بھی حانس سمجھنے آیا کیونکہ ہر ایک سے نفی کا فائدہ دیا اس نے زید سے بھی میں کلام نہیں کروں گا اور عمر سے بھی کلام نہیں کروں گا تو ہمارے نزدیک صورت یوں ہو جائے گی کہ پہلے دو میں کیا آیا آو اور دوسرے میں آو تو دوسرے دو کو جمع کریں دوسرے دو کو کیا کر دو جمع کر دو گویا اس نے یوں کہا لَا اُقَلِّمُ حَاذَا آو آو حَاذَئِنِ میں اس سے بھی کلام نہیں کروں گا پہلے سے اور دوسرے دونوں سے بھی کلام تو صرف پہلے سے کر لے تو بھی کیا ہو جائے گا حانس اور آخری دونوں سے کر لے تو پھر کیا ہوگا آخری دو میں سے کسی ایک سے کرے تو پھر حانس نہیں ہوگا صورت سمجھ میں آگئے ہمارے نزدیک اگر صرف پہلے سے کلام کر لے تو پھر بھی کیا ہو جائے گا حانس کیونکہ یہاں پہلے کیا آیا ہے آو آیا ہے اور آو جب آئے کلام منفی کے اندر تو نفی ہر ایک سے متعلق ہو جاتی ہے آو کے ماہ قبل سے بھی نفی متعلق ہو جائے گی آو کے ماہ بعد سے آو سے ماہ قبل کتنے ذکر ہیں ایک اور آو کے ماہ بعد دو ہیں اور ان کے درمیان وہ آ رہا ہے تو دونوں کو کیا کر دیا جائے گا جمع کر دیا جائے گا تو گویا اس نے یوں کہا میں اس ایک سے بھی کلام اس ایک سے یا ان دونوں سے کلام اور کلام ہے منفی تو نفی دونوں سے متعلق ہو گئی معلوم ہوا آو کے ماہ قبل سے بھی کلام کر لے تو بھی کیا ہو جائے گا حانس اور ماہ بعد سے کر لے تو بھی اور آو سے ماہ قبل کتنے ہیں ایک تو ایک سے کر لے تو بھی حانس اور ماں کے ماں بعد کتنے ہیں دو تو ان دونوں سے کلام کر لے گا تو پھر حانس ہوگا کسی ایک سے کلام کرے تو پھر حانس اگر صرف فہلے اکیلے کے ساتھ بات کر لی تو حانس ہو جائے گا اور اگر کلام کیا آخری دو میں سے ایک کے ساتھ آخری دو میں سے ایک کے ساتھ کلام کیا تو پھر لا يحنس پھر حانس ما لم یقلم ہوما جب تک وہ ان دونوں کے ساتھ کلام نہ کر لے بلو قالا اور اگر ایک شخص نے کہا بِعْحَاذَ الْعَبْدَ اَوْحَاذَا کہ بیشتے اس غلام کو یا اس غلام کو تو وکیل کو اختیار دیکھا کونسا کلام آیا انشاء اور انشاء میں کس لی آیا کرتا ہے اور یہ مقام کیا بتلا رہا ہے مقام کونسا ہے تخیر کا کہ ایک غلام کو بیشنا چاہتا ہے بھئی تو کانا لہو وقیل کو اختیار ہوگا اَنْ يَبِيَا اَحَدَهُمَا کہ وہ بیشتے ان دو میں سے ایک کو اَيَّهُمَا شَاہَدْ جس کو بھی وہ چاہے اسے اختیار ہوگا وَلَوْ دَخَلَ اَوْفِ الْمَحْرِ بِأَنْ تَزَوَّجَهَا اَلَا حَاذَا اَوْ عَلَا حَاذَا يُحَقَّمُ مَحْرُ الْمِثْلِ عِنْدَ اَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ دیکھو اگر اَوْ کَلَفْ مَحْر میں داخل کیا خامن نے کسی سے نکاح کیا اور کہا تَزَوَّجْتُو کی اَلَا حَاذَا اَوْ عَلَا میں نے تجھ سے نکاح گیا اس پر یا اس پر دو چیزوں کی جہتراف اشارہ کیا ایک ہزار درہم یا پانچ سو دینار مثالان تو میں تم سے نکاح کرتا ہوں ایک ہزار درہم پر یا ایک یا پانچ سو دینار پر تو اب کیا کیا جائے گا خامن پر کیا لازم ہوگا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مہرِ مِثل کو حاکم بنایا جائے گا مہرِ مِثل کو فیصل بنایا جائے گا اس کے ذریعے فیصلہ ہوگا اس لیے وہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ نکاح میں اصل ہے مہرِ مِثل مہرِ مِثل جانتے ہو کسے کہتے ہیں کہ اس عورت کے خاندان میں اس جیسی عمر جمال وغیرہ میں امور جو ذکر ہیں فقہ کتابوں میں ان میں اس جیسی جو عورت اس جیسی عورتوں کا جو مہر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مہرِ مِثل کہتے ہیں یہ اب تفصیل وہاں پڑھ چکے ہوں گے تو اب کہتے ہیں امام ابو حنیفر ہم اللہ پڑھاتے ہیں کہ بھئی اصل میں نکاح میں اصل ہے مہرِ مِثل بھئی تو جب بھی نکاح کرو کیا آتا ہے فوراں مہرِ مِثل آ جائے کرتا ہے لیکن جب آدمی ذکر کر دیتا ہے مہر کو تو یہ جو ذکر کرنا اور یہ جو مقرر کرنا ہے اس عارض کی وجہ سے مہرِ مِثل نہیں آتا پھر کون سا آ جاتا ہے جس کو مقرر کر دیا سمجھ میں آیا تو اصل کیا ہے مہرِ مِثل کے اندر کیا تھا فوراں مہرِ مِثل تو نکاح میں اصل ہے مہرِ مِثل لیکن کبھی کوار مہرِ مِثل کے بجائے دوسرا کیا آ جائے کرتا ہے جو مقرر کیا جاتا ہے تو آنا تو مہرِ مِثل ہی چاہیے تھا لیکن یہ جو مقرر کر دیا یہ جو اس عارض کی وجہ سے آپ مہرِ مِثل نہیں آتا بلکہ وہ جو مقرر کیا گیا ہو وہ آ جائے کرتا ہے تو یہاں پر اب خامن نے نکاح کیا ہے اور مہر دو چیزیں ذکر کیا اور درمیان میں ہاؤز ذکر کیا تو مہر میں جہالت آ گئی کون سا مہر ہے ان دونوں میں سے ایک ہزار درہم ہیں یا پانچ سو دینار ہیں پھر اب وہی مہرِ مِثل کی طرف اب دوبارہ روجوہ کیا جائے گا اور اس کو حاکم بنایا جائے گا اس کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا تو ان دونوں میں سے جو مہرِ مِثل کے زیادہ قریب ہوا وہ خامن پر واجب ہو جائے گا وہ کیا ہے خامن پر واجب ہو جائے گا جو اس کے زیادہ مشابہ ہوا وَلَوْ دَقَلَ اَوْ فِي الْمَهَرِ اگر داخل کیا اَوْ قَوْ مَهَرِ کے اندر بھی انتظو جہا على حاذہ اور على حاذہ بھئیں این طور کے نکاح کیا اس حد سے اس پر یا اس پر تو يُحَقَّمُ مَهَرُ الْمِثلِ تو بھاقیم بنایا جائے گا مَهَرِ مِثل قُعِنْدَا بِحَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعْلَا امامِ آزَوْ بُحَنِیفَةَ رَمَلَقِنَا لِعَنَّ اللَّفْزَ يَتَنَا وَلُوْ أَحَدَهُمَا اس لئے کہ لفظ دونوں میں سے ایک بھئی آو آیا ہے اور آو تو کیا آتا ہے اَحَدُ الْمَسْكُرَيْنَ کو شامل ہوتا ہے تو جہالت آگئی وَلْمُجَبُ الْأَصْلِ يَوْ مَهْرُمِ سِن اور مُجَبِ اَصْلِ کیا ہے مَهَرِ مِثل ہے بھئی فَيْتَرَجَّحُمَا اِشَابِهُوهُ تَرَاجِح ہو جائے گا وہ جو اس کے مشابہ ہو جو اس کے مشابہ ہو جو اس کے قریب ہو مقدار کے اندر بھئی سمجھ میں آیا مثلاً مَهَرِ مِثل کتنا تھا پچاس ہزار کتنا تھا پچاس ہزار تو اب ہزار دینار اس کے زیادہ قریب ہوئے تو اس کو کر دیں گے وہ خاند پر واجب ہو جائے گا اور اگر پانچ سو دینار اس کے زیادہ اس کی مالیت اس کے زیادہ قریب ہوئی تو اس کو پانچ سو دینار اس پر بھائی لازم ہو جائیں گے جو پچاس ہزار کے زیادہ قریب ہے وہ والا آ جائے گا اس پر بھائی وَعَلَا هَذَا فُنَّا اسی بنا پر ہم کہتے ہیں اسی بنا پر بھائی کہ آؤ کس لئے آیا کرتا ہے احد المذکورین کے لئے اسی بنا پر کہتے ہیں اسی بنا پر ہم نے کہا کہ تشہد اللہ سبی رکن کی صلاح تی کہ تشہد نماز میں رکن نہیں ہے یعنی فرض نہیں ہے نماز کا رکن نہیں ہے اس لئے کہ حضور علیہ السلام کا قول ہے اِذَا قُلْتَ هَذَا اَوْ فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْتَ مَسْفَلَاتُكَ حضور علیہ السلام نے حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ سے فرمایا اِذَا قُلْتَ هَذَا جَبْ تُو یہ کہہ دے یعنی تشہد کی بطرف اشارہ کیا جب تشہد کہہ دے اَوْ فَعَلْ حَذَا یا تُو یہ کر دے تشہد پڑھ لے یا تُو قائدہ اخیرہ کر لے فَقَدْتَ مَسْفَلَاتُكَ تو تحقیق تیری نماز کیا ہو گئی پوری ہو گئی پوری ہو گئی تو یہاں دیکھئے تشہد اور قاعدہ کے درمیان کیا ذکر کیا گیا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او ذکر کیا اور او تو کس لئے آیا کرتا ہے احد و مذکورین معلوم ہو ان دونوں میں سے ایک نماز کا رکن ہے ان دونوں میں سے ایک نماز کا رکن ہے وہ نماز کے اندر فرض ہے اگر وہ چھوٹ جائے پھر تو نماز ہی نہیں ہوگی اچھا اب تو دیکھو عَلَّقَ الْإِطْمَامَ بِأَحَدِهِمَا تو حضور نے معلق فرما دیا اتمام صلات کو بِأَحَدِهِمَا ان دونوں میں سے نماز کے پورا کرنے کو ایک کے ساتھ معلق فرما دیا فَلَا يُشْتَرَتُ قُلْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لہٰذا ان دونوں میں سے ہر ایک کی شرط دونوں اب نہیں ہو سکتے درمیان میں آو آیا ہے معلوم ہوا فرض دونوں میں سے ایک ہے یہ آو نے ہمیں بتلایا وَقَدْ شُرِطَتِ قَعَدَتُ بِلِتْفَاقِ قَعَدَا لفظ ہے آپ کی کتاب میں عُقْدہ ہوگا بعض لفظوں عُقْدہ نہیں عُقْدہ غلط ہے لفظی ہوا قَعَدِ کتابت کی غلطی ہے اس کو کیا کر دیں قَعَدَا کر دیں قَعَدْ مُقَدْم ہے عَائِنْ مُؤْخَرَ ہے وَقَدْ شُرِطَتِ الْقَعَدَتُ بِلِتْفَاقِ اور قَعَدَا کی شرط لگائی گئی ہے بِلِتْفَاقِ فَلَا يُشْتَرَتُ قِرَاَتُ تَشَهُدِ لہذا تشہود پڑھنے کی شرط نہیں لگائی جائے گی بھئی نہیں لگائی جائے گی سورت سمجھ میں آئی بھئی دونوں میں سے کس نے ایک نے رکن ہے کوئی ایک رکن ہے کیونکہ آؤ آیا اور آؤ کس لئے آیا کرتا ہے عَحَدُ الْمَذْكُورَيْن کے لئے حکم کو ثابت کرتا ہے دونوں میں سے معلوم وہ ایک رکن ہے ایک اس ایک سے نماز پوری ہو جائے گی اب کون سا ہے یا تو تشہود ہے یا قائدہ اخیرہ اور ہمارا اور امام شافر رحم اللہ کا اتفاق ہے کہ قائدہ اخیرہ تو کیا ہے فرض ہے جب قائدہ اخیرہ کے فرض ہونے پر اتفاق ہو گیا تو ایک نہیں فرض ہونا تھا معلوم ہوا وہ کون سا ہے قائدہ اخیرہ لہٰذا اب تشہود کو فرض قرار نہیں دیا جا سکتا ورنہ تو کیا لازم آئے گا جے دونوں رکن بن جائیں گے نماز کے اور حدیث میں تو کیا آیا تھا آو آیا تھا لہٰذا جب ایک فت قرار دے دیا گیا تو اب دوسرے کو فرض اور رکن قرار نہیں فلا یشترت قرات تشہودی لہٰذا شرط نہیں لگائی جیگی تشہود کے پڑھنے کی جبکہ امام شافر ہمارے کے نزدیک کیا ہے تشہود نماز میں فرض ہے ہمارے دلیل تو یہاں دلیل ہماری دلیل ہمارے حدیث بھئی پھر یہ کلیمہ جو ہے آو فی مقام نفی نفی کے مقام میں یوجیبو ایوس بھی تو ثابت کر دے گی نفی مذکورین میں سے ہر ایک کی نفی کو مقام نفی کے اندر آو آ جائے تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے تو ہر ایک کی نفی کر دیتا ہے ہر ایک کی کیا کر دیتا ہے نفی کر دیتا ہے حد تالا وقالا یہاں تک ہے اگر کسی نے کہا لا اکلمہ حاضہ کہ میں کلام نہیں کروں گا اس سے یا اس سے تو اب دیکھو کلام منفی ہے تو دونوں میں سے ہر ایک کی نفی ثابت ہو جائے گی لہذا کسی ایک سے بھی کلام کر لے گا تو کیا ہو جائے گا حانس تو کہتے ہیں یحنسو اذا کلمہ احدہما تو حانس ہو جائے گا جب کلام کر لے دونوں میں سے کسی ایک سے وفیل اس بات یتناولو احدہما ہاں اس بات کے اندر یہ شامل ہوتا ہے دونوں میں سے ایک کو احد المذکورین کو معا صفت تخییر صفت تخییر کے ساتھ بھئی اختیار ہوگا اس میں بھئی تقول ہم جیسے جیسے عربوں کا یہ قول خُزحاذہ او ذالکہ یہ لے لو یا وہ لے لو تو دونوں میں سے ایک کے لینے کا اختیار ہوگا کیونکہ احد المذکورین کو شامل ہے اور کلام کونسا ہے مصبت ہے بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی وَمِن ضَرُورَتِ تَخْيِرِ عُمُومُ الْعِبَاحَتِ اور تخییر کی ضرورت میں سے ہے عباحت کا عام ہونا یعنی تخییر کے ساتھ لازم ہے کیا عباحت کا عام ہونا عباحت کا عام ہونا یعنی بھئی وہ معنی نہیں عباحت کا جو ابھی پہلے کیا تھا یعنی اجازت ہے یہاں عباحت کا کیا معنی اجازت اجازت ہے کہ چاہے دیکھو اس نے کہا خُزْحَذَ اَوْزَالِكَ یہ چیز لے لو یا یہ چیز لے لو تو اس کے لئے اجازت ہوگی چاہے پہلے والی چیز لے لے چاہے اس کو اجازت ہوگی یعنی پورا اختیار ہوگا یہ معنی ہے لازم ہے تخییر کے ساتھ عباحت کا عام ہونا چاہے پہلے ماہ قبل میں جو چیز مذکور ہے اس کو لے لے یا جو بعد مذکور ہے بھئے قَالَ اللَّهُ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھئے قرآن میں کفارہ یمین بیان ہو اللہ تعالیٰ کفارہ یمین بیان فرمارے ہیں قسم کسی نے قسم کھائی کہ یہ کام نہیں کروں گا اور قسم توڑ ڈالی تو آپ کفارہ دینا پڑے گا کفارہ کیا ہے فَقَفَارَتُو اِتْعَامُ آشَرَتِ مَسَا كِنَا کھانا کھلانا ہے دس مسکینوں کو مَنْ مِنْ اَوْسَتِ مَاتُو تَعِمُونَ اَحْلِكُمْ اس متوسط درجے میں سے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو بھئے متوسط درجے کا کھانا جو انسان کیا کرتا ہے اپنے نہ تو بہت آلہ مہنگا کھانا مراد ہے اور نہ بہت آدھنا بلکہ متوسط درجے کا آؤ کِسْوَتُو ہُمْ یا کیا کرنا ہے ان کو یا ان کو لباس کپڑے دینا ہے کپڑے پہنانا ہے آؤ تحریر و راقہ باتین یا کیا کرنا ہے گردن کا تُتَّا کفارہ یمین ہو گیا تین چیزوں میں سے ایک بھئی یا تو دس مسکینوں کو کیا کرے دو وقت کا خانہ کھلا دے یا ان کو کپڑے پہنا دے کپڑے دے دے یا یا ایک غلام آزاد کر دے درمیان میں آؤ آیا کیا آیا آؤ آیا تو آؤ احد المذکورین کیلئے آیا کرتا ہے تو معلوم بہا ان میں سے کسی ایک کو فعل کو بھی کر لے تو کفارہ کیا ہو جائے گا آدھا ہو جائے گا آدھا ہو جائے گا سورت سمجھ میں آئی اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بات ابھی چل رہی ہے تخییر وغیرہ کی اور وہ کس میں ہوتی ہے انشاء میں معلوم وہ انشاء کی بحث چل رہی ہے اور یہ تو خبر ہے مالا نا فکفار تو اس کا کفارہ کیا ہے یہ ہے یا یہ ہے یا یہ تو خبر ہے تو یہ کیسے آپ نے یہاں پر ذکر کر دی اس کی تائید کے اندر بھئی تو جواب یہ مالا نا کہ یہ لفظوں کے اعتبار سے تو خبر ہے لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے انشاء ہے کہ اگر قسم توڑ دے تو پھر یہ کفارہ دے اسے چاہیے کہ یہ کفارہ دے یا یہ کفارہ دے یا کفارہ دے سمجھ میں آیا تو یہ قسم کا کفارہ یاد رکھنا بھئی قسم اگر ٹوٹ جائے تو ان میں سے کوئی کفارہ ہاں فَمَلْ لَمْ يَجِد آگے کیا آتا ہے فَمَلْ لَمْ يَجِد فَصِيَامُ سَلَا سَلَا سَتِيَا يَا مِن اگر ان میں سے کسی ایک کو نہ پائے یعنی ان میں سے کسی ایک استطاعت نہ رکھتا ہو بہت غریب ہے تو پھر اس صورت میں کیا کر سکتا ہے تین روزے رکھ سکتا ہے لیکن تین روزے سے پہ کے لئے اللہ نے کیا فرما ریا فَمَلْ لَمْ يَجِد کہ ان میں سے کسی کو نہ ویسے تین روزے نہیں رکھ سکتا جب تک ان میں سے کسی ایک پر بھی قادر ہو بھئے اور کھانا بھی دو وقت کا مراد ہے سمجھ میں آیا بھئے دو وقت کا کہ ایک دن کی ان کی ضرورت پوری ہو جائے اور ایک دن میں کتنی دفعہ کھانا ہوتا ہے رو مرد وقت یقون آو بی معنی حتی یہ دیکھا اب یہ آو کا مجازی معنی آگیا کہتے ہیں اور کبھی کبھار آو کس معنی میں ہوتا ہے حتی کے معنی میں ہوتا ہے اور یہ اس کا مجازی معنی ہے اور مجازی معنی کے لئے آپ نے پڑھا تھا ذابطہ کیا ہونا ضروری ہے دو شرطوں کا ہونا ضروری پہلا کیا محل مجازی معنی کا استعمال رکھتا ہو اور دوسرا تعین مجاز اور تر کی حقیقت پر کوئی دلیل بھی قائم ہو دیکھئے بھئی قال اللہ تعالی اللہ تعالی فرماتے قرآن میں لئیس لکا من الامری شیئن آپ کا عیو بھئی غزو احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار سے بڑی تکلیف پہنچی بھئی سمجھ میں آیا پتھر وغیرہ انہوں نے آپ کو مارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دھانت مبارک شہید ہوا اور خود کی جو کڑیاں تھی بھئی وہ سر میں دھنس نہیں سمجھ میں آیا پتھر لگا تو وہ جو کڑیاں تھی وہ سر میں دھنس رہیں اور سر میں دھنس رہیں چنانچہ ابو عبید ابن الجراح نے دانتوں سے کھینچ کر ان کڑیوں کو سر سے نکالا گئی اتنی مضبوطی سے اندر سختی سے دھنس گئی تھی کہ بڑے دانتوں سے کھینچ سحابہ عجیب لوگ تھے انہیں پیغمبر علیہ السلام سے کتنی محبت تھی کہ بیان نہیں ہو سکتی چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ وہ کڑیاں کھینچ رہیں دانت سے پکڑ کر زور لگا رہیں نہیں نکر رہی بہت زور لگایا حتی کہ ان کا سامنے کا دان ٹوٹ گیا کتنی تکلیف ہوگی صحیح سلامت دانت کا ٹوٹ نہ لیکن پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے کہ کوئی اور نکالے دوسرے دوسرے دانت کہ دانت سامنے کے چھوٹے تو اللہ تعالی نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دانت ویسے نہیں چھوٹے تھے پیغمبر کی خاطر چھوٹے تھے اللہ نے ان دانتوں کی وجہ سے اتنا حسن عطا فرما دیا خصوصا جب وہ ہنسہ کرتے تھے تو اتنے حسین معلوم ہوتے تھے کہ بیان سے باہر ہے جب وہ ہنسے تھے صحابہ کو دیکھتے تھے ان کی طرف ان کے حسن کی وجہ سے اتنے حسین معلوم ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی غضہ خود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت طلب فرمائی ان کفار کے لئے بدعا کرنے کی تو یہ آیات اترین لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ یعنی کچھ بھی اختیار نہیں اے پیغمبر آپ کو اس معاملے میں کچھ بھی اختیار نہیں اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَيْحَتَّى يَتُوبَ عَلَيْهِمْ یہاں تک کہ اللہ ان پر رجوع فرما لیں یعنی ان کی توبہ قبول کر لیں اَوْ يُعَذِّبَهُمْ یا اللہ ان کو کیا دے دیں عذاب دے دیں قِيلَ مَانَهُ حَتَّى يَتُوبَ عَلَيْهِمْ یہ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ کا کیا معنی ہے حَتَّى يَتُوبَ عَلَيْهِمْ تو یہاں دیکھو اَوْ بَمَانَهُ حَتَّى کیا آیا اور اَوْ بَمَانَهُ یہ اس کا مجازی معنی ہے اے پیغمبر آپ کو اس معاملے میں کوئی دخل نہیں ہے یہاں تک کہ اللہ ان کو توبہ کی توفیق ورجوع فرما لیں ان کو توبہ کی توفیق تو یہ اَوْ کا مجازی معنی ہے اور مجازی معنی کے لئے کیا چاہیے دو شرطیں ہیں حقیقی معنی محل مجازی معنی کا احتمال رکھتا ہو اور یہاں مجازی معنی کا کیا ہم نے درست بنتا ہے دوسرا تائین مجاز اور تر کے حقیقت پر کوئی دلیل بھی قائم ہو اور یہاں دلیل ہے اس لئے کہ یہاں آتف درست نہیں بنتا ہے یہاں آتف درست ہے اس لئے کہ یتوبہ کا آتف یا تو لئیسہ پر ہو سکتا ہے یا شیعن پر ہو سکتا ہے لئیسہ پر آتف درست نہیں اس لئے کہ لئیسہ ہے ماضی اور یتوبہ کیا ہے مزارے اور مزارے کا آتف ماضی پر صحیح نہیں شیعن پر بھی نہیں ہو سکتا اس لئے کہ شیعن ہے اسم اور یتوبو کیا ہے فیل اور فیل کا تف فیل پر ہو سکتا ہے اسم پر نہیں تو یہی دلیل ہے تعین مجاز کی حقیقی معنی ممکن ہے نہیں بھئی قَالَ اَصْحَابُنَا ہمارے فقہا فرماتے ہیں لَوْ قَالَ اگر کسی شخص نے کہا لَا أَدْخُلُوا هَذِهِ الدَّارَ اَوْ اَدْخُلَا هَذِهِ الدَّارَ يَقُونُوا اَوْ بِمَعْنَ حَتَّى کس نے کہا لَا أَدْخُلُوا هَذِهِ الدَّارَ میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا اَوْ اَدْخُلَا اَي حَتَّى اَدْخُلَا هَذِهِ الدَّارَ یہاں تک کہ میں اس گھر میں داخل ہو جاؤں دوسرے گھر کی طرف اشارہ کیا پہلے ایک گھر کی طرف اشارہ کیا کہ میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا یہاں تک کہ اس گھر میں داخل ہو جاؤں دوسرے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو یہاں اور کس معنی میں آیا کیوں اس لیے کہ یہاں پر حدتہ کا معنی تو دو شرطیں دیکھو دونوں شرطیں پوری ہیں پہلی شرط کیا تھی مجازی معنی کا احتمال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا معنی کیا میں نے صحیح ہوا یا نہیں ہوا معنی صحیح ہوا دوسرا سر کے حقیقت تحین مجاز پر کوئی دلیل بھی ہو وجہ یہ کہ یہاں پر عاطف صحیح نہیں جب عاطف صحیح نہیں تو حقیقی معنی معلوم ہوا متعذر ہوا تو کون سو معنی لیں گے مجازی عاطف اس لیے نہیں صحیح کہ اللہ آپ قولو ما قبل میں ہے فل منفی سمجھ میں آیا کلام منفی ہے اور ما بعد میں کیا ہے کلام مصبت اور کلام مصبت کا عاطف کلام منفی پر نہیں ہوگا تو میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میں اس فلان دوسرے گھر میں داخل ہو جاؤں یقونو آو بے معنی حتی آو حتی کے معنی میں داخل ہو کے معنی میں ہوگا حتی اللہ دخل الاولا اولا حانیسہ یہاں تک کہ اگر وہ پہلے گھر میں داخل ہو گیا پہلے حانیسہ تو کیا ہو جائے گا اس نے تو کہا تھا میں اس پہلے گھر میں داخل نہیں ہوں گا جب تک اس دوسرے گھر میں داخل تو اگر یہ پہلے ہی کس میں چلا گیا پہلے گھر میں تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا حانیس ولہ دخلت ثانیت اولا اور اگر وہ ثانی گھر میں پہلے داخل ہو گیا برہ فی یمینی ہی تو سچا ہو گیا فی یمینی ہی اپنی قسم میں یعنی اس نے اپنی قسم پوری کر رہے بھر سچائی کو کہتے ہیں اور نیکی کو بھی کہتے ہیں اور سچائی کو برہ فی یمینی ہی برہ فی یمینی ہی کا معنی ہے قسم میں سچا ہوا برہ فی یمینی ہی قسم میں سچا ہوا یعنی قسم پوری کی اور اسی کے مثل ہے میں تجھ سے جدا نہیں ہوں گا میں تجھ سے جدا نہیں ہوں گا یہاں تک کہ تُو میرا قرضہ ادا کر دے یہاں تک کہ تُو میرا قرضہ ادا یہاں بھی او بمانے حتی ہے کیوں دونوں شرطیں بھئی مجازی مانا کے لئے دو شرطیں وہ پوری ہونے چاہیے محل کیا ہے مجازی مانا کا مجازی مانا میں نے کیا بھئی میں تُم سے جدا نہیں ہوں گا یہاں تک کہ تُم مجھے میرا قرضہ مجازی مانا صحیح دوسرا کیا ہے تر کے حقیقت پر کوئی دلیل بھی تر کے حقیقت پر یہ دلیل قائم ہے یہاں او آ رہا ہے اور او کا ماہ بات کیا ہے کلام مصبت اور ماہ قبل میں کیا ہے کلام منفی اور کلام مصبت کہا تھا کلام منفی پر صحیح نہیں اور تو یہی دلیل ہوئی تر کے حقیقت اور تائین مجاز کی بھئی یقونو بے معنی حتی تقضیہ دینی تو یہ کس معنی میں ہوگا حتی تقضیہ یہاں تک کہ تُم میرا دین دین ادا کر دے چلی مرانا ہدا ہو المرام اللہ علمیہ تیفت الکلام